جلحیس صاحب سے بھی درخواست کر رہا ہوں فوریس و واقعی کا نوٹس لے اگر نوٹس نہیں لیا تو پھر ہمیں مجبور ہوگا کہ ہمیں مجبوری ہمارے یہ ہوگا کہ ہم پھر جو بھی کرنا پڑتا ہے ہم مزلموں کا انشاءاللہ پوچھتے ہیں اور ہم میں مزلموں کے ساتھ ہوں جب تک میرا سانس ہوگا میں مزلموں کا آواز دنیا کو پنچھا دوں اسلام علیکم ناظرین فورٹی ٹو اچٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رو میرلی ناظرین اس وقت میں تھانا بیڈ ویزن رسول پورا کے اندرہ موجود ہوں یہاں پہ ایک ٹھائی سالہ مزور بچی کو اگواہ کر دیا جاتا ہے اگواہ کے بعد تقریباً تین سے چار دن گزرتے ہیں اس کو اس کی لاش ملتی ہے میں اس وقت اس فیملی کے گھر میں موجود ہوں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ یہ اس کا چچا ہے میرے ساتھ سیم کنڈیشن اس بچی کی تھی جس کو اگواہ کے بعد بدردی سے قتل کر دیا ہے میں ان سے بھی بات کروں گا اسلام علیکم علیکم اسلام آپ کا نام کیا ہے جو بچی اگواہ کے بعد جس کو قتل کیا گیا ہے اس کا نام کیا تھا سمینہ کیا لگتی تھی آپ پتی جی جی لگتی تھی ہاں جی تو سیم جس طرح آپ مزور ہیں جس طرح کی آپ کی کنڈیشن ایسی تھی ان کی بھی جی آپ کی آپ سے زیادہ تھی یا آپ جتنی آپ کی اتنی تھی ان سے تھوڑی زیادہ تھی لیکن میری طرح سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باہر دروازے کے سامنے بیٹھتی تھی گھرولے بتا رہے ہیں اس کو اگواہ کر کے کسی نے بات میں قتل کر دیا ہے تو کیا سمجھتے ہیں اس میں قصور بارہ ہماری حکومت ہے جنہوں نے یہ پلیس والے لگائے ہیں یا پلیس والے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں پلیس والے ابھی تک نہیں آئے نہیں آئے نہیں آئے ہم سے پوچھا چوہی نہیں ہے ہم ہم کو انصاف چاہیے جی ناظرین پہلے ہم لوگ پہلے پروگرام کیا اس میں ان کی فیملی سے بھی بات کر چکے ہیں کسی والوں کو ایک اپلیکیشن دیتے ہیں کہ ہماری بچی جو ہے وہ گھر سے اگواہ ہوگی ہے لیکن پلیس والے ان کو کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ ملزم کو ڈھونڈیں پھر ہمیں بتائیں ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں ہم اس سے پہلے بھی بہت سارے پروگرام کر چکے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ کل ہم لوگ نے پروگرام کیا 302 کا اس میں بھی فیملی کو کہا جاتا ہے کہ آپ ملزمان کو پکڑیں پکڑنے کے بعد ہمیں بتائیں ہم ان کو گرفتار کر لیتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اس ڈی پیو سے اور وزیراعظم سے اور وزیراعظم سے کہ پلیس کا کام صرف یہی ہے کہ جن کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں پہلے وہ اس ملزم کو پکڑیں پھر ان کو فون کریں نواب کے بچوں کو آ کے ان کو پکڑ لیں یہ کام پولیس کا ہے ان کے گھر والوں کا نہیں ہے یہ ملزمان کو پکڑیں اپلیکیشن جب انہوں نے دی ہے تو تقریباً پانچ سے ساتھ دن گزرے ہیں اس کے بعد جا کے بچی کا پتا چلا ہے اور ان کو فون کر کے کہتے ہیں جی آپ کو خوش خبری ہے آپ کے لیے ایک اور ایک آپ کے لیے دکھ بری جو ہے وہ ایک خبر ہے کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کی بچی مل گی ہے یہ ایک فلم ہی ڈائی لوگ جو ہم بیسیکلی فلموں میں سنتے ہیں پولیس والے ان کو کہتے ہیں جی خوش خبری آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ کی بچی مل گی ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا گیا ہے اگر پولیس والے اسی ٹائم کاروائی کرتے ہیں زفرگڑ کے اندر وہ بچی کے لاش ملتی ہے اگر پولیس اس معاملے میں کاروائی کرتی تو وہ بچی جو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں وہ دیکھنے کے لیے لگائے گئے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے اس لیے لگائے گئے ہیں اگر کوئی معاملات اس طرح کے بن جاتے ہیں تو وہاں پہ اس کو چیک کیا جائے کہ جو بندہ کاروائی کر رہا ہے وہ کس طرف جا رہا ہے کس نے کی ہے وہ محلے میں آکے پوچھ داشت کریں تفتیش کریں کہ وہ بچی کو کس طریقے سے اگواہ کیا گیا میرے ساتھ جو ان کے صحافی برادری کے ادھر دران ہیں وہ بھی اس ٹائم یہاں پہ موجود ہیں میں ان سے بھی بات کروں گا وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اسلام علیکم آپ کے نام کیا ہے میرا نام یا رحمت اللہ اور آپ کون سا عدد ہے آپ کے پاس اور یہ جہاں پہ آپ موجود ہیں ان کی بچی کو اگواہ کر کے بے دردی سے قتل کر دی ہے آپ کیسے یہاں پہ پہنچیں جی میرا جو ہے اس وقت جو ہے تنظیم کی لحاظ سے میں صبح پنجاب کا صحافی قومی اتحاد ریجسٹر کا نائب صدر ہوں اور میرے کو آج فون ہوا میرے کو پتہ لگیا کہ اس طرح واقع ہوا اس لئے میں ادھر آیا ہوں اور میں ابھی دیکھتا ہوں نزدیک سے تو ابھی تانے بھی جانا ہے کہ اس وقت میں کتنا پیشرف ہو رہا ہے پولیس والوں نے کیا 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 نہیں کیا لیکن محسوس ہوا بہت زیادہ کہ پولیس والوں کا جو کام تھا اس نے تو ابھی تک پوچھا بھی نہیں ان کے گھر آیا اب یہاں پہ جو امینے ایم پی اے ہے یہ بھی دیکھو سوئے پڑا ہے اب جم پہلے بھی یہ واقعہ در جو ہوا قصور میں زینب کا اس کے گھر تو بڑے بڑے افسر وزیرالہ بھی آ رہا تھا اس کے گھر لیکن افسوس کے بات ہے آپ نے وہ محضور بچہ دیکھا وہ بچی بھی اسی طرح تھا اس ظالموں نے پتنے کس کام کے لئے اغوا کر کے قتل کیا اور اتنا ظالمانہ قتل پولیس والوں کا بھی اتنا ظلم کہ وہ دوب میں اس کو رکھ کی کوئی سایہ پر رکھنا چاہیتا میں اس لئے جو لاہور یہ قصور کا جو ہے لوگ انسی سی پو اس طرح اس کا جو اور ڈی پو اس سے میں درخواست کر رہا ہوں اگر نوٹس نہیں لیا تو پھر ہمیں مجبور ہوگا کہ ہمیں مجبوری ہمارے یہ ہوگا کہ ہم پھر جو بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم مزلموں کا انشاءاللہ پوچھتے ہیں اور ہم میں مزلموں کے ساتھ ہوں جب تک میرا سانس ہوگا میں مزلموں کا آواز دنیا کو پنچا دوں گا انشاءاللہ السلام علیکم آپ کا نام کیا ہے میرا نام ہے کہ خیر اللہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ قصور کے صدر بھی ہیں تو پولیس نے جو کیا ہے یا جو ان کے ساتھ واقع ہوگا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے یہاں کا جو پولوس ہے اس بات کا ذمہ دار ہے کیونکہ اس نے بہت بے غوری کیا ہے کیونکہ جہاں کو اپلیکیشن درج کروایا ہے انہوں نے کو کیا بتایا ہے بتایا ہے کہ بھئی تو اسی جن لوگوں پر آپ کا شک ہے ہم کو بتاؤ ہم اس بندے کو پکڑ کے لے کریں گے اس بھائی نے کہا کہ ہمارے افس پر کوئی شک نہیں ہم اگر آپ کو مجرم ہم کو پتا ہو پھر آپ کے پاس ہم نہیں آئیں گے اس نے بہت اتنا بے غوری کیا کہ یہاں آکے سیسو کامرے بھی چک نہیں کیا یہاں مالے میں کس سے پتہ نہیں کہ پوچھ داس نہیں کہ اگر اس نے آج پوچھ داس کر لیتا تھا پتہ کر لیتا تھا یقین جانے کہ ہمارے جو ہمارے ساتھ ہو گئے ہمارے ساتھ جنت زیادی ہو گئے ہمارے معذور بچی کو اٹھا کے لے گئے یہاں سے لے گئے نو دن بعد مزفرگرد میں اس کا لاش مل گیا ورنہ اے لاش ہم کو نہیں بچے ہم کو زندہ سلامت مل جانا تھا مگر اے پولوس کا بے غوری ہے پولوس کا ناکہم ہے کہ اس نے ایک کام نہیں کیا اور اس کے بعد ہم نے جب کھلا ہمارے پاس صویرے لاش آ گیا پولوس والے نے ہم کو کہا کہ ہم تمہارے پاس آئیں گے تقرین دو دھائی تین بجے اب تکر کوئی پولوس والا نہیں ہے کوئی انتظامیاں نہیں کوئی عام سے کسی نے پوچھے نہیں جو بندہ پکڑ کے لے کے آئے ہیں اس سے پوچھ داشت کی انہوں نے کہ اس بچی کو قتل کس وجہ سے کیا گیا اور کہاں سے اس نے لیا تھا اس بچی کو اس سے پوچھ داشت وہاں کیا مزفرگرد میں کیا اس نے کہا میں نے بچی ملتان سے اٹھا ہے اور ملتان سے بات گھر میں لے کر رہا ہے اس بچی نے اس کو کہا کہ بھئی مجھے واپس اپنا گھر لے جاؤ ورنہ میں یہاں شور میں چاہوں گا ملے کو کٹھا کرلوں گا مجھے لے جاؤ واپس اس نے کیا گیا ملے سے ڈر کے اس نے بچی کو تشدد کیا بچی کو اندر لا گیا اس نے گلت نہ پایا بچی کو اس نے مار دی آپ اس ٹائم جو ہماری موجودہ حکومت ہے یا اس کے علاوہ جو ڈی پیو صاحب ہیں یا پولیس کے علا افسران ہیں ان کو کیا میسید دینا چاہیں گے یہاں سے میں میسید دے رہا ہوں کہ پولس افسران کو بھی دے رہا ہوں انتظامیہ کے بھی دے رہا ہوں وزیراعلا صاحب کے دے رہا ہوں وزیر داخلہ صاحب کے دے رہا ہوں اگر اس طرح قانون اس طرح ہمارے انتظامیہ سو رہا ہے وہ اپنے رہست کا اپنے عوام کا دفعہ نہیں کرتا ہے اس کا حفاظت نہیں کرتا ہے محافظ نہیں بند ہے پھر اس کا اللہ وارث ہے پھر ہمارے سے گلہ ہے اس لئے گلہ ہے کہ بھائی جن ہمارے ساتھ آج اے ہو گئے قصور بہت مشہور ہوگا ہے اس کامے ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہر بچے جا رہا ہے مندرسے میں جا رہا ہے سکول میں جا رہا ہے آج کل سب کا ماں باپ پریشان ہے ماں بھی پریشان ہے باپ بھی پریشان ہے جب بچے سکول جاتا ہے واپس سکول جاتا ہے ماں باپ اس کا پریشان ہے جب بچے گر میں نہیں آتا ہے اس وقت وہ پریشان میں ہوتا ہے کس وجہ دیں کہ ہمارے ناکامی ہے قانون کا ناکامی ہمارے انتظامیہ کا ناکامی ہے فلوس کا ناکامی ہے اپنا ڈیسیوز ہو کا اپسیچوں کا یہاں کا جو بھی انتظامیہ اس کا بہت ناکامی ہے بے غوری کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں جی ناظرین آپ نے جو عودے دران تھے ان کے پتھان برادری کے صحافی برادری کے ان کی بھی بات سنی ہے یہاں پہ میں ایک چیز جو ہے نا اپنی طرف سے پولیس والوں کو کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک کے اندر یہ چند دنوں سے ایک خبر چل رہی ہے کہ بچیوں کو یا بچوں کو اگواہ کیا جا رہا ہے تو اس کے لئے دمات کی ہیں کہ اس سے پہلے ان کی روک تھام جو ہے نا اس کو یقینی بنایا جائے وہ بچی جو بالکل مظہور تھی میں نے ان کے چچا کو بھی دکھایا کہ سیم ان کی کنڈیشن ہے دروازے کے سامنے سے اس کو کسی نے اگواہ کر لیا ہے جب انہوں نے پولیس کو اپلیکیشن دیئے تو فوری اگر اس کے اوپر عمل کیا جاتا تو وہ بچی کسور سے غیب ہو کے اس جگہ تک پہنچیا ہے جہاں پہ اس کو قتل کر دیا گیا اگر اس کے اوپر عمل درامت کیا جاتا پولیس کے اندر جو کسور کے اندر جو کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کو چیک کیا جاتا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس بچی کی جان بچ جاتی ہمارے ملک کے اندر جو کرائیم کی شرعہ وہ کس وجہ سے دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے صرف اور صرف اس وجہ سے بڑھتی جا رہی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے اس کو نصاف نہیں ملتا تو پھر وہ خود نصاف کے چکروں میں کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھا بیٹھتا ہے جس میں ان کی پوری کی پوری فیملی دوا جاتی ہے تو میری تمام اللہ فتران سے اگزارش ہے کہ یہ جو آپ لوگوں کی اپنی ذاتی لڑائیہ سے باہر آئیں اور جو غریب وہاں مین کے بارے میں سوچیں اور کوئی ایسا قنون بنائے جو اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کے قتل کے بدلے اس کو قتل کیا جائے تاکہ کسی اور غریب کے ساتھ کسی اور لاچار کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہ ہو اس کے ساتھ ہی اپنی مدبان اومیر علی کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے فورٹی ٹو ایجڈ ٹی وی علانے کے بارے